ہیلو دوستوں آپ سبھی کا میری چینل پر ایک بار پھر سے سواگت چھٹ پٹ بننے والی ورت کی سپیشل تھالی اور اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی ہیلڈی اور ٹیشٹی ہوتا ہے اس تھالے میں ہم بنائیں گے ساما چاول کے پلاو اور کھرے کرائیتا یہ تھالی بنانا جتنا ایزی ہے کھانے میں اتنا ہی زیادہ ہیلڈی اور ٹیشٹی ہوتا ہے تو چلی اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں ہمیں کڑھائی لیں گے گیس آن کریں گے اور کڑھائی کو گرم ہونے دیں گے اور یہ دیکھیں کڑھائی گرم ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں ایک چمچ دیسی گھی ڈالیں گے گھی کی جگہ آپ تیل کا بھی یوز کر سکتے ہیں گھی ڈال کر کے گھی کو گرم ہونے دیں گے اور اب ہم اس میں آدھا چمچ جیرہ ڈالیں گے جیرہ ڈال کر جیرہ کو امچے سے کریک ہونے دیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دو تیج پتہ گیس کا فلیم میڈیم رکھیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ثابت گرم مسالے یہاں میں نے لیا ایک فول چکری جاویتری دالچینی دو الہچی اور تین سے چار لونگ ان سبی کو گھی میں ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے سات سے آٹھ کالے مرچ سب ہی انگریڈینٹ کو گھی میں اچھے سے چٹکنے دیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کٹے ہوئے دو آلو یا میں نے آلو کو چھیل کے اچھے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے جس سے آلو ہمارے جلدی پکیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے باریک کٹا ہوا گاجر یا میں نے گاجر کو بھی لمبے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے بڑے ٹکڑوں میں کٹا ہوا دو ہری میرچ ایڈ کریں گے ایک چمچ باریک کٹا ہوا ادرک ڈالیں گے ادرک ڈالنے سے پلاو میں بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اور سبھی انگریڈینٹ کو چلاتے ہوئے میڈیم فلم پہ ہم ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیں گے جس سے ساری مسالوں کا فلیور سبجی میں ایڈ ہو جائے گا اور یہ دیکھیں آہ میں نے سبجیوں کو اچھے سے بھون لیا ہے اور اب ہم سبجیوں کو ایک سائٹ کریں گے اور کڑھائی میں آدھا چمچ گھی ڈالیں گے گھی کی جگہ آپ تیل کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور گھی کو گرم ہونے دیں گے گھی گرم ہو گیا ہے ہم اس میں دس سے پندرہ کسمچ ڈالیں گے اور اس میں چھے سے سات کاجو ڈالیں گے آپ اس کی جگہ اپنے پسند کا اور بھی ڈرائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ہم کاجو اور کسمچ کو گھی میں اچھے سے بھون لیں گے یا روشٹ کر لیں گے ڈرائی فروٹ ہمارے گھی میں اچھے سے بھون گئے ہیں اور یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور اب ہم اسے ساری سبجیوں کے ساتھ ملا کر کے میڈیم فلم پہ ایک سے دو منٹ کے لیے اور بھون لیں گے پلاؤ بنانے کے لیے یہاں میں نے جن مسالوں اور سبجیوں کا یوز کیا ہے اگر آپ ورت میں نہیں کھاتے ہیں تو آپ اس مسالے اور سبجی کو ایزیلی اسکیپ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے سواد انوسار آدھا چمچ سیندھا نمک سیندھا نمک ڈال کر ہم سبجیوں کے ساتھ چلاتے ہوئے اسے ملا لیں گے اور اب ہم سبجیوں کو دو منٹ کے لیے ڈھک کر پکنے دیں گے دو منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم سبجیوں کو چیک کر لیں گے سبجیوں کو ہم چلاتے ہوئے ملا لیں گے اور اب ہم اس میں ساما چاول ڈالیں گے چاول کو یہاں میں نے پانچ منٹ پہلے دھو کے اچھے سے پانی سے بھیگو دیا تھا اور یہ دیکھئے چاول ہمارے بھیگوے ہوئے ہیں ہم اسے کڑھائی میں ڈالیں گے کڑھائی میں ڈال کر کے ہم اسے بھی سبجیوں کے ساتھ چلاتے ہوئے ایک منٹ کے لیے ماتر بھون لیں گے چاول کو بھونتے ہوئے ایک منٹ ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے یہاں میں نے جس کٹوری سے چاول لیا تھا اسی کٹوری سے ہم تین کٹوری پانی ڈالیں گے یہاں میں نے چاول میں نارمل روم تیمپریچر کا پانی ڈالا ہے پانی ڈال کر گیس کا فلیم ہائی کر لیں گے اور ہائی فلیم پہ ہم پانی میں اچھے سے اُبال آنے دیں گے اور اب ہم سبجیوں کو پانی ڈال کر کے اچھے سے ملا لیں گے جس سے سبجی ہمارے اچھے سے مکس ہو جائے گی اس ٹیم پہ گیس کا فلیم ہائی رکھیں گے اور اب ہم پلاؤں میں ہاف چمچ چینی ڈالیں گے چینی ڈالنے سے پلاؤں کا سواد اور بڑھ جائے گا آپ کو چینی پسند دے تو آپ اس میں ایڈ کریں نہیں تو آپ اسے اسکیپ بھی کر سکتے ہیں اور اب اس میں اُبال آنے دیں گے اور یہ دیکھیں پانی میں اُبال آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور اب ہم اسے ڈھک کر میڈیم فلیم پہ دس منٹ کے لیے پکنے دیں گے آپ چاہے تو اسے بیچ بیچ میں چلا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں دس منٹ ہو گیا ہے پلاؤں ہمارے بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اسے چک کر لیں گے ہم اسے چاروں طرف سے چلا لیں گے اور یہ دیکھیں پلاؤں ہمارے بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہوئے ہیں اور اس ٹائم پہ گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور پلاؤ کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے ورت میں آپ جب بھی ورت کا کھانا بنائے تو ورت کا کھانا کو آپ تھنڈا ہونے دیں اور اس کے بعد ہی کھائیں اور اب ہم اسے ڈھک کر کے پانچ سے دس منٹ کے لیے تھنڈا ہونے دیں گے جس سے ہمارے پلاؤ اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے دس منٹ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں پلاؤ ہمارا تھنڈا بھی ہو گیا ہے ہم اسے ایک بار پھر سے چلا لیں گے اور یہ دیکھیں پلاؤ ہمارا بلکل پرفیکٹ کھلا کھلا بنا ہے اور چلیے اب ہم رائتہ بنا لیتے ہیں رائتہ بنانے کے لیے یہاں میں نے ایک کٹوری میں کٹا ہوا کھیرہ لیا ہے کھیرہ کو ہم نے باریک کٹ کر لیا تھا اور اب ہم اس میں دہی ڈالیں گے دہی ڈال کر کے کھیرہ کو ہم اچھے سے دہی کے ساتھ مکس کر لیں گے جس سے کھیرہ ہمارا دہی میں اچھے سے مل جائے گا اور اب ہم اس میں ورت کا سیندھا نمک ڈالیں گے اور اس میں ہاف ٹی سپون یا آدھا چمچ چینی ڈالیں گے اس میں ایک چوتھائی چمچ بھونا ہوا جیرے کا پاورڈر ڈالیں گے اور اب ہم سارے انگریڈینٹ کو اچھے سے رائتے میں مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں تیخہ کے لیے ہری مرچ ڈالیں گے یہاں میں نے دو سے تین ہری مرچ کو باریک کٹ کر لیا ہے ہری مرچ ڈال کر کے ہم اسے بھی چلاتے ہوئے ملا لیں گے اور یہ دیکھیں رائتہ ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے اور چلیے اب ہم اسے سرب کرتے ہیں یہاں میں نے رائتے کو تھالی میں سرب کر لیا ہے ہم نے اس کے اوپر پودینہ ڈالا ہے اور چلیے اب ہم پلاو بھی اس پہ سرب کرتے ہیں اس طریقے سے رائتہ اور پلاو آپ ورت میں کھائیں گے تو آپ دن بھر انرجیٹک فیل کریں گے اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی اور ہیلپول لگی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ادھک سے ادھک شیئر کریں میں آپ سبھی کے لیے اور ایسے نئے ویڈیو لاتی رہوں گی تو چلیے اب میں آپ سبھی کے ساتھ ملتی ہوں ایک اور نئے ریسیپی کے ساتھ